ناظرین ڈراما سیریل نمک حرام کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے امین قریشی کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ضرور کوئی اپنا ہے جو اس کے ہر راز جانتا ہے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کہ امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کہا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کہ امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کہ امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موکے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کہا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کہا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کہ امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جھرم کا سب کے سامنے اطراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھے مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود مو کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور ان رازوں کی بنا پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسری جانب امین قریشی کی بیٹی اسما مرید کو پسند کرنے لگے گی تو مرید اسما سے کہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے پسند کرنے لگی ہیں شاید قسمت کو یہی منظور تھا اسی لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہوا تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرید چاہے گا کہ اسما کو ان تمام معاملات سے دور رکھیں مگر اسما مرید سے کہے گی اگر تم مجھے ان معاملات سے نکالتے ہو تو تم خود موہ کے بل گروگے اس لیے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے امین قریشی کی بیوی بہت جلد مرید اور اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں معلوم کرنا شروع کر دے گی اور امین قریشی سے کہے گی اگر سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے تو بہت جلد ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا امین قریشی اپنے جرم کا سب کے سامنے اعتراف کر پائے گا یا پھر وہ چاہے گا کہ مرید کو اپنے رستے سے ہٹا دے